بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا میں انجن ایک اسمبل کر رہا تھا یہ چینہ ہیرو بائک کا انجن ہے اور اسمبلنگ کے دوران ایک چیز اس کی ایسی ایک ڈیمیج نکلی ہے اور وہی چیز میں نے اپنی طرف سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ چیز اگر آپ دوستوں کے ساتھ نالج میں اضافہ ہو جائے یہ چیز شیئر کی جائے تو میرے خیال میں آپ سب دوستوں کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز کا کلچ باکس نٹ کے بارے میں میں ذکر کرنا چاہوں گا میں بھائی کو کہوں گا کہ اگر قریب سے دکھا دے جی تو دوستو یہ کرنگ شافٹ ہے کرنگ شافٹ کے اوپر کلچ باکس ہے اور یہ کلچ باکس نٹ کا ایک لاک ہے اور لاک کی پروزیشن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہی اگر اس کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ پٹیاں ٹوٹ جائیں گے اگر ہم ہاتھ سے بھی کرتے ہیں تو اگر ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے اوپر کریں گے تو یہ پٹی دوستو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ گئی ہے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پہ یہ لاک صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتا اندر والے لاک کرنگ شافٹ کے اندر والے پیس میں بیٹھیں گے اور بہر والے نٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی لاک ہوتا ہے یہ سات لاک ہوتے ہیں ان سات لاکوں میں ایک لاک ہوتا ہے جو کلچ باکس کے نٹ کے اندر فکس ہوتا ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح کا اگر لاک آپ کھول رہے ہیں اسمبل کر رہے ہیں اس طرح کا اگر لاک دیکھ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں دوستو اس میں کوئی کمپرمائز نہ کریں اس کی وجہ سے کلچ باکس کے اندر لوزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جب کلچ باکس کے اندر لوزنگ ہوگی تو اس وجہ سے موٹر بائک کے کلچ باکس ٹھک ٹھک کی آواز کبھی بھی ختم نہیں کرے گا اگر خدا نہ خاصہ یہ نٹ کھل جاتا ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ انجن کے اندر کیا حالت ہوگی کیا یہ کردار ادا کرے گا منس کے انجن کو توڑ کے رکھ دے گا تو میں یہاں پہ سب دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں یہ جو یوز کاروں کرولی فان کمپنی کا پورا لاک مل جاتا ہے پورا لاک اس کا بکسے کا نٹ بھی ہوتا ہے ورشل بھی ہوتی ہے لاک بھی ہوتا ہے کہ میں یہ آپ سب دوستوں کو نکال کے بھی بیر دکھاؤں یہ یہ تو دوستوں یہ لاک ہو گیا اور یہ نٹ ہو گیا یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور لاک بلکل نیو ہے اور ہم جب اس کو فٹ کر کے سٹارٹ کریں گے تو ہم سیٹسفائیڈ رہیں گے کہ ہم نے لاک اس کا تبدیل کر دیا تھا یہ پرابلم نہیں آئے گی کہ لاک کھل جائے گا اس کی وجہ سے کلچ باکس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا کلچ باکس کھل جائے گا اچھا یہ ایک ادد کلچ باکس ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہوتا ہے لیفٹ ایڈ پر میگرڈ ہوتا ہے کرنگ شافٹ کو بیلس کرانے کے لیے تو اگر یہ خدا نہ خاصہ یہ لاک کی وجہ سے نٹ لوز ہو جاتا ہے تو کلچ باکسے کی ایک تو آواز ہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو بیلس ہے وہ ان بیلس ہوگا اس کی وجہ سے کافی سارے نقصانات ہو سکتے ہیں ان لاک اور نٹ کی وجہ سے ہم کافی سارے سیٹسائیڈ رہیں گے کہ ہم نے بالکل نیو لگا دیا ہے اور اس نقصان سے بھی ہم بچ جائیں گے تو نقصان کو بھی بچانا ہے اور انجن اسمبلنگ کے دوران کوئی کمپرومائز نہیں کرنی دوستو اگر ایک چوڑی بوش بھی اگر چوڑی سلپ ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کام روک دے اسی جگہ پہ اور وہاں پہ جا کے آپ خرادوالی دکان پہ بچ لگوائیں اس کے بعد فٹ کریں یہ مثال کے طور پہ لیکن یہ لاک نیو لگانا بہت ضروری ہے اور اب ہم ہی دوستو لاک کو تھوڑا سا کھولیں گے جی تو دوستو اب یہ جیسا کہ لاک ہے اب یہ تین جو لاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاک بیٹھیں گے کلچ باکس کے کٹ کے اوپر اسکر بھئی کو کہوں گا کہ کیمرہ اگر اوپر کریں تو یہ بہ آسانی آپ سب دوستوں کو نظر آجائے گا اب یہ کٹ نظر آ رہے ہیں ان کسی بھی کٹ کے اندر جا کے یہ لاک بیٹھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ اب یہ لاک بیٹھ گیا ہے اب ہم اس کی آؤٹس ایڈ وارسل رکھیں گے یہ آؤٹس ایڈ وارسل ہے اور یہ وارس ایڈ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور ہم نے اس کو بٹھا دینا ہے پریس کر دینا ہے ہیمر کے ساتھ دوستو پانچ کریں گے اب دوستو ہمیں اس کے لگائیں گے نیٹ جی تو دوستو جیسا کہ ہم نے نیٹ مکمل ٹیٹ کر لیا اب ہم نے اس کے لاک فٹ کر رہے ہیں ان سات لاکوں میں سے ایک ہی لاک ہوتا ہے جو کلچ باکس نیٹ کے اندر جا کے بیٹھتا ہے جس کو ہم نے پراپر طور پر اندر بٹھا دیا ہے اور باقی کے جو چھ لاک ہیں وہ چھ لاک صرف اور صرف اس کو پکڑنے کے لیے مضبوطی کے لیے ہی لگائے جاتے ہیں جی تو دوستو الحمدللہ ہم نے کلچ باکس نیٹ کی اور لاک کی فٹنگ مکمل کر لی ہے اور یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتطام کرتا ہوں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بوک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا بیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ